دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا کو بہترین کھراری اور آل راؤنڈر مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیچے گا دوستو راشد خان نور احمد اور محمد شمی کی طوفانی گینبازی کے بعد آیا ردیمان ساہا شبھمن گل اور ہاردک پانڈیا کا طوفان جیہاں دوستو راجستان کے خلاف کھیلے گئے مہا مقابلے میں راشد خان اور نور احمد نے اپنی فرقی کا جال اور محمد شمی کے باقی گینبازوں کے ساتھ مل کر راجستانی بلے بازوں کی دھجیے اڑا دی تو وہیں لکشے کا پیچھا کر ردیمان ساہا اور شبھمن گل کے بعد ہاردک پانڈیا نے طوفانی بلے بازی کر راجستان کی ٹیم کو ایک طرفہ انداز میں ہرا دیا تو آخر کار کیسے گجرات نے بہترین گینبازی کے بعد زبردست بلے بازی کے دم پر راجستان کو ایک طرفہ انداز میں ہرایا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ اس رومان شک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے گجرات کی جیت کے ہیرو اس مقابلے میں کون رہے کپتان ہاردک پانڈیا راشد خان یا پھر نور احمد اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی پیل دوہزار تیس کا آئی پیل اتحاس کی دو مضبوط ٹیم اور پچھلے سال کی فائنالیسٹ ٹیم گجرات ٹائٹنز اور گرویل کے بیچ راجستان کے گھریلو میدان سوائی مانسنگ سٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس مقابلے میں راجستان کے کپتان سنجو سیمسن نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو بلکل غلط ثابت ہوا کیونکہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے راجستان میں ماتر ایک سو اٹھارہ رن بنا کر آؤٹ ہونے کے ساتھ اپنے وکٹ دے دیا اور اس مقابلے کو گجرات کے سامنے تیرہ دشملہ پانچ اوور میں نو وکٹ سے ہار گئے آپ کو بتا دیں اس مقابلے میں راجستان کی ٹیم ایک بدلاف کے ساتھ اتری جہاں ایڈم جمپا کو جیسن ہولڈر کی جگہ شامل کیا گیا دوسری طرف گجرات بینہ بدلاف کے میدان پر آئی اس بیچ راجستان کی ٹیم کی طرف سے پارے گی شروعات یش اسوی جیسوار اور جوس بٹلر کی ویس پھوٹک سلامی جوڑی نے کی دوسری طرف سے گین بازی کی شروعات محمد شمی نے کی جنہوں نے پہلے اوور میں ماتر دورن دیتے ہوئے ٹیم کو بہترین شروعات دی تو وہیں دوسری طرف سے کپتان ہاردک پانڈیا نے گیارہ رن کے سکور پر راجستان کو پہلا جھٹکا جوس بٹلر کے روپ میں دے دیا جہاں جوس بٹلر کو چھ گیندوں پر آٹھ رن بنانے کے بعد موہیت شرما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہاردک پانڈیا نے کرائے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کپتان سنجو سیمزن آئے اور انہوں نے مل کر ٹیم کو سمحالا لیکن کپتان سنجو کے ساتھ مس کمیونکیشن کے چلتے پاور پلے کے انتیم اوور میں موہیت شرما کے دورہ یش اسوی جیس وال کو گیارہ گیندوں پر چودہ رن بنانے کے بعد رن آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے دیودت میدان پر آئے حالانکہ پاور پلے میں پچاس رن پر دو وکیٹ گرے ہوئے تھے روی چندرن اشوین آئے لیکن وہ بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور آٹھ اوور میں راشد خان کے دورہ چھ گیندوں پر دو رن بنانے کے بعد کلین بولڈ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے امپیکٹ پلیئر کے روپ میں پلے بازی کو مضبوط کرنے کے لیے یش اسوی جیس وال کی جگہ ریان پراغ کو ٹیم کو سمحالنے کے لیے بھیجا گیا لیکن ریان پراغ ایک بار پھر سے راجستان پر بوجھ بن کر اترے جہاں ریان پراغ چھ گیندوں پر دو رن بنا کر دس اوور میں راشد خان کی گیند پر ال بی ڈی وی آؤٹ ہو گئے حالانکہ بلے باز نے ڈی آر ایس لیا اور فیصلے کو پلٹنے میں سمرت رہے تو وہیں انہتر رن پر پانچ وکیٹ گر جانے کے بعد بلے بازی کرنے ہیتمایر میدان پر آئے لیکن دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے دیو دت بارہ گیندوں پر بارہ رن بنانے کے بعد بارہ اوور میں نور احمد کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے دروف جیورل میدان پر آئے لیکن دروف کا بلہ اس بار نہیں چلا اور وہ چودہ اوور میں آٹھ گیندوں پر نورن بنانے کے بعد نور احمد کی گیند پر ال بی ڈی وی آؤٹ ہو گئے حالانکہ انہوں نے فیصلے کو چنوٹی دی لیکن فیصلے کو پلٹنے میں سمرت رہے اور اپنا ریویو کا واکر راجستان کے دونوں ڈی آر ایس کو سمابت کر دیا ایسے میں اب بلے بازی کرنے ٹرینڈ بولڈ میدان پر آئے تو وہیں دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے سمرن ہٹمایر تیرہ گیندوں پر سات رن بنانے کے بعد پندرہ اوور میں راشد خان کی گیند پر ال بی ڈی وی آؤٹ ہو گئے حالانکہ ہٹمایر نے ڈی آر ایس لینے کی کوشش کی لیکن انہیں پتا چلا کی ریویو سمابت ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ایڈم جمپا میدان پر آئے تو وہیں ٹرینڈ بولڈ سترہ اوور میں محمد شمی کی گیند پر گیارہ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد پندرہ رن بنا کر کلین بولڈ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے انتیم ویکٹ کے لیے سندیب شرمہ میدان پر آئے تو وہیں اٹھارہ اوور میں ایڈم جمپا نو گیندوں پر سات رن بنانے کے بعد باؤنری پر کھڑے ابھیناف منوہر کے دوارہ شاندار ڈائریکٹ تھرو کے چلتے رن آؤٹ ہو گئے جس کے چلتے سترہ دشملہ پانچ اوور میں راجستان کی ٹیم ایک سو اٹھارہ رن پر آل آؤٹ ہو گئی اس دوران گجرات کی ٹیم کی طرف سے راجستان میں سروادک تین ویکٹ لیے تو وہیں نور احمد کو دو ویکٹ پرابت ہوئے تو اس کے علاوہ کپتان ہاردک پانڈیا محمد شمی اور لٹل کو ایک ایک ویکٹ ملا تو وہیں ایک سو انیس رن کے لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے گجرات کی ٹیم آئے تو گجرات کی طرف سے پارے کی شروعات ریدیبان ساہا اور امپیکٹ پلئر کے روپ میں روحیت شرمہ کی جگہ شامل ہوئے شبھمن گل نے کی دوسری طرف سے گیندبازی کی شروعات ٹرینڈ بول نے کری جہاں پہلے اوور میں ریدیبان ساہا نے لگاتا اور دو چوکے لگا کر نورن بٹور کر اپنی ٹیم کو بہترین شروعات دلائی دونوں بلے بازوں نے پاور پلے کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے چھکے اور چوکوں کی بارش کی اس دوران پاور پلے میں اڈنچاس رن بنا کر ویکٹ گوا کر گجرات کی ٹیم نے بنا دیا لیکن اس کے بعد نوے اوور میں یوجویندر چہل نے بہترین گیندبازی کرتے ہوئے اگتر رن کی ساجداری کو توڑ دیا اور بلے باز شروعات گل کو پویلین کا راستہ دکھا دیا جی ہاں دوستو شروعات گل کو یوجویندر چہل نے پیتیس گیندوں پر چھ چوکے کی مدد سے چھتیس رن بنانے کے بعد ویکٹ کیپر سنجو سیمسن کے دوارہ سٹمپ آؤٹ لیگ سپن گیند پر کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے کپتان ہاردک پانڈیا آئے جنہوں نے آتی توفانی بلے بازی کر توڑ پوڑ کی اس بیچ گیارہ اوور میں ہاردک پانڈیا نے ایڈم جمپا کے سامنے لگاتار تین چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے بائیس رن بڑھو رہے اسی بیچ چودہ اوور میں پانچوی گیند پر یوجویندر چہل کے سامنے ردیبان ساہا نے ایک رن لے کر گجرات کی ٹیم کو نو ویکٹ سے ایک طرف جیت دلا دی جہاں ردیبان ساہا چوتیس گیندوں پر چار چوکوں کی مدد سے اکتالیس رن بنا کر ناباد رہے دوسری طرف سے کپتان ہاردک پانڈیا نے پندرہ گیندوں پر تین چوکے اور تین چھکوں کی مدد سے ناباد انتالیس رن بنا کر مقابلے کو ایک طرف جیتا دیا جس کے چلتے اس مقابلے کو تیرہ دشملہ پانچ اوور میں گجرات نے ایک سو انیس رن ایک ویکٹ کے نقصان پر بنائے نو ویکٹ سے جیت دیا اس دوران راجستان کی ٹیم کی طرف سے یوجویندر چہل ایک ماتر سبھل گیند باز بنے تو وہیں اس مقابلے میں جیت کے ہیرو مین آف دا میچ کے روپے راشد خان بنے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں گجرات کی جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد